اشہدو اللہ علیہ اللہ وعدہو لاشریکلہو و اشہدو انہ محمدن عبدو رسولو اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکہ یوم دین ای آکا نعبدو و ای آکا نستعین ایدن السراط والمستقیم سراط الذین انعمت علیہم غیر المعضوب علیہم ولا الضالین ومن احسن قالم من من ضائل اللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلمین و لا تستبیل حسنة و لا سیئة ایدفا باللتی هي احسن و ایدالذی بینک و بینه و دعوت و ما يلقاها ایدالذی نصبرو و ما يلقاها ایدالذی نصبرو و ما يلقاها میں نے جماعت کو دائی الاللہ بننے کی طرف توجہ دلائی تھی اور یہ آیات جن جو میں نے تلاوت کی ہیں میں دائی الاللہ بننے کے لیے جس رنگ میں قرآن کریم نے مومن کو توجہ دلائی ہے اس پر کچھ روشنیں ڈالی تھی اور پھر وہ پسمنظر بھی بیان کیا تھا جو ان آیات سے پہلے خود قرآن کریم دائیان الاللہ کا تمدنی معاشرتی اور دینی پسمنظر بیان کرتا ہے کیسے لوگ ہوتے ہیں کیا کام شروع کرتے ہیں ان کا مدعا کیا ہوتا ہے دنیا ان سے کیا سلوک کرتی ہے پھر اس سلوک کے بعد اللہ ان سے کیا سلوک کرتا ہے اور ان سب قسم کے حالات سے دوچار ہو کر ان سے گزرنے کے بعد پھر وہ پہلے سے زیادہ بڑھ کر دائی الاللہ بن کے اُبھرتے ہیں یہ وہ مضمون تھا جو قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں میں نے بیان کیا اور میں نے بیان کیا کہ اگرچہ اس مضمون کا آغاز صرف ذاتی ایمان اور انفرادی ایمان کے ذکر سے ہوا ہے ان اللہ جو لوگ جو خود اپنی ذات کے لیے یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے لیکن اس اعلان کے بعد جب ان کو مسائب سے دوچار ہونا پڑتا ہے تو پھر وہ اس اعلان سے پیچھے اپنے کی بجائے دائی الاللہ بن جاتے ہیں یعنی دوسروں کو بھی بلانے لگتے ہیں کہ تم بھی اسی رب کی طرف آ جاؤ جو ہمارا رب ہے یہ وہ مضمون ہے جو میں نے گزرشتہ دو خطبات میں بیان کیا تھا اب اس اعلان کے بعد پیدا ہونے والے نتائج سے متعلق کچھ کہوں گا قرآن کریم دائی الاللہ کو اس کے مستقبل کے ہر قسم کے حالات سے باخبر رکھتا ہے اور کہیں کوئی ایسا حکم قرآن کریم میں موجود نہیں یہ موقع ہو یا کوئی اور موقع جہاں حکم کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ذمہ داریوں سے آگاہ نہ کیا گیا ہو اس کے اچھے اثارات سے آگاہ نہ کیا ہو اس کے خطرات سے آگاہ نہ کیا گیا ہو اور خطرات سے بچنے کا طریق نہ سکھایا گیا ہو پس وہ آیات جو یہاں سے شروع ہوتی ہیں ان میں یہ مضمون بیان ہوا ہے سب سے پہلی بات جو توجہ کو کھینچتی ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا تَسْلَ حَسْنَةُ وَلَا سَيِّعَا میں لَا کی تقرار کیوں ہے کیونکہ قرآن کریم میں دوسری جگہ جہاں بھی حسنہ اور سیعہ کا معاظنہ کیا گیا ہے اور یہ کہنا مقصود ہے کہ بھلائی بدی کے برابر نہیں ہو سکتی اور بدی بھلائی کے برابر نہیں ہو سکتی وہاں ایک ہی لَا نے دونوں کام کیے ہیں اور عربی قائد کے مطابق معاظنے کے لیے دو دفعہ لا کی تقرار نہیں ہونی چاہیے جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ بدی اور برائی ہمپلہ نہیں ہو سکتے برابر نہیں ہو سکتے ایک دفعہ نہیں کہتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ نا بدی برابر ہو سکتی ہے نا بھلائی برابر ہو سکتی ہے تو یہ وہ مضمون ہے جو اردو میں اس کے متبادل مضمون بیان کر کے میں نے واضح کیا ہے کہ عربی میں اس طرح کی تقرار ہے جس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ نا بدی برابر ہو سکتی ہے نا بھلائی برابر ہو سکتی ہے اس میں کیا حکمت ہے اس کی حکمت یہ ہے کہ یستوی یا تستوی کا جو محاورہ یا استواء کا محاورہ بعض دفعہ مقابلے کے لئے آتا ہے بعض دفعہ بغیر مقابلے کے ایک شخص واحد کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے یا ایک جماعت کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور اس میں مقابلہ یا معاظنہ مقصود ہی نہیں ہوتا جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اپنے متعلق فرماتا ہے سمستواء الالرش پھر وہ عرش پر استواء پکڑ گیا اور بھی کئی جگہ انہی معنوں میں استواء یستوی کا استعمال ہوا ہے جن میں مقابلہ مقصود ہی نہیں ہے اور اس کے معنی کچھ اور بن جاتے ہیں تو لا تستویل حسنہ تو اپنی ذات میں ایک مکمل اعلان ہے ولا تستویل سیئہ بھی اپنی ذات میں ایک مکمل اعلان ہے ولا تستویل حسنہ بھی اپنی ذات میں ایک مکمل اعلان ہے اور لا تستویل سیئہ بھی اپنی ذات میں ایک مکمل اعلان ہے جیسا کہ فرمایا ولا تستویل حسنہ تو ولا تستویل سیئہ یہ دو الگ الگ اعلان ہو رہے ہیں اور یہاں استواء کا معنی عربی لغت کے مطابق یہ بنے گا کہ نہ تو نیکی کو قرار ہے نہ بدی کو قرار ہے اور دونوں اپنی ذات میں سٹیبل نہیں ہیں بڑھتی رہتی ہیں اور گھٹتی رہتی ہیں اور ہر وقت ان دونوں کی درمیان ایک مقابلہ جاری ہے وہ نیکی جس کی تم حفاظت نہ کرو اور جس کو بڑھانے کی کوشش نہ کرو اس کے متعلق یہ خیال کر لو کہ وہ استوا کر رہی ہے اپنے مقام پہ ٹھیری رہے گی اور اس کا نقصان نہیں ہوگا یہ غلط سہمی دل سے نکال دو اسی طرح یہ خیال دل سے نکال دو کہ بدی اگر تمہاری طاقت سے کمزور پڑ گئی ہے تو دوبارہ سر نہیں اٹھا سکتی قانونِ قدرت ایسا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک مجادلہ ایک جہاد ہمیشہ سے جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا نہ تو حسن کو قرار ہے نہ بستورتی کو قرار ہے نہ خوبی کو قرار ہے نہ بدی کو قرار ہے یہ مضمون ہے جو قرآن کریم بیان فرمانا چاہتا ہے اور چونکہ جہاد کا مضمون چل رہا ہے اس کے اس موضونیت سے یہی مضمون ہونا چاہیے سنانچہ مان بات پھر جہاد کی طرف لوٹتا ہے لوٹتا ہے اب تمہارا مقابلہ ہوگا جب تم بلاؤ گے نیک کاموں کی طرف دنیا کو تو تمہارا مقابلہ شروع ہو جائے گا یاد رکھو کہ یہ مقابلہ تمہارے لئے بہتر ہے تم جب تک جہاد میں مبتلا رہو گے تمہارا حسن بھی بڑھتا چلا جائے گا اور مقابل کی بدیاں گھٹی چلی جائیں گے جب تم جہاد سے غافل ہو جاؤ گے تو تمہارے اندرونی حسن کی بھی کوئی زمانت نہیں دی جا سکتی پھر قانون کیا ہوا فرمایا جب بھی مقابلہ ہو تو یہ بات یاد رکھنا کہ بدی کے مقابل پر صرف حسن پویش نہیں کرنا بلکہ بہترین حسن پویش کرنا ہے اس سے بہتر حسین تصور ممکن نہ ہو وہ بات نکالو اور اس سے مقابل کرو یہ جو آسن کے ساتھ مقابلہ ہے یہ بھی دو طرح سے جاری ہوتا ہے کیونکہ قرآن کریم نے اس سے پہلے دائی اللہ کے متعلق فرمایا کہ وہ بلاتا بھی ہے اور نیک عمل بھی کرتا ہے بلتی آسن کا اطلاق بلانے کی طرف بھی ہوگا اور نیک عمل کی طرف بھی ہوگا گویا اس معنی ان معنوں میں یہ بات بنے گی کہ اللہ اللہ ہمیں نجھانا چاہتا ہے کہ جب تمہارا قول میں مقابلہ ہو تو آسن قول سامنے پیش کرو جب تمہارا عامال میں مقابلہ ہو تو آسن عمل مقابل پر پیش کرو آسن قول کی پھر آگے شاخیں بنتی ہیں مثلاً اگر ایک دشمن گالیاں دیتا ہے بدزبانی سے کام لیتا ہے تو اس موقع پر یہ آیت یہ تعلیم دے رہی ہے کہ اس کے مقابل پر تم نے بدزبانی نہیں کرنی تم نے گندہ دہنی سے کام نہیں لینا کیونکہ اس لڑائی کے اسلوب جو مسلمان کو بتائے جا رہے ہیں ان میں وہ برائی کا بدلہ برائی سے داخل ہی نہیں کہیں کیا گیا ادفہ بن لیتی ہے آسن اگر تم اس مقصد کو حاصل کرنا چاہتے ہو جو ان آیات کے آخر پر بیان ہوا ہے یہ مراد ہے تو پھر اس اسلوب جنگ کو افتیار کرنا پڑے گا جہاں تم اس کو چھوڑو گے پھر نتائج نظر تم ہو پھر نہ قرآن کریم ہے نہ وہ جس نے قرآن کریم کو نازل فرمایا آسن قول میں تو یہ ہے کہ ہر قسم کی گندہ دہنی اور گالی گلوچ اور اذا رسانی جو قول سے دی جاتی ہے اس کے مقابل پر اچھی بات کہنا سیکھو چنانچہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام فرماتے ہیں گالیاں سن کے دعا دیتا ہوں ان لوگوں کو بہم ہے دوش میں اور غیض گھٹایا ہم نے یہ ہے وہ بلتی ہے آسن کا ایک عملی نمونہ یعنی قول میں بلتی ہے آسن دوسرا پہلو اس کا مجادلے سے تعلق رکھتا ہے جب دلائل کی جنگ شروع ہوگی تو کمزور دلائل نہ نکالا کرو پہلے یا یوں ہی کوئی دلیل نہ شروع کر دیا کرو بلتی ہے آسن اپنے ترکر سے سب سے اچھا تیر نکالو سب سے مضبوط دلیل نکالا کرو اور یہ ایک بہت بڑی حکمت کی بات ہے بہت دفعہ لوگ ایک سے زائد دلائل ایک مضمون کے سیکھ جاتے ہیں اور اس بات کا امتیاز کیے بغیر کہ وہ کس دلیل کو زیادہ اندھگی سے پیش کر سکتے ہیں وہ ایک دو تین گنتی بڑھاتے چاہے جاتے ہیں اور یہ عمر واقعہ ہے کہ ہر ہتیار کو ہر شخص ایک مہارت سے پیش نہیں کر سکتا اگر ہتیار اچھا بھی ہوگا تو اسے پیش کرنے کا ڈھنگ بھی تو آنا چاہیے بعض دفعہ قوموں نے ہتیاروں میں بالا دستی کے باوجود عبرتناک شکستیں کھائی نہیں ہیں اس لیے کہ ان کو ہتیار کا استعمال نہیں آتا تھا چنانچہ ایجپ نے جو جنگ مشہور انیس سو چھپن والی جنگ ہے اس میں رشیہ کی طرف سے ان کو دیئے گئے بڑے سوٹسٹیکرڈ ویپنز تھے بڑے ترقیہ آفتہ ہتیار تھے لیکن ابھی ایجیشنز کو ان کا استعمال نہیں آتا تھا چنانچہ دشمنوں نے ان ہتیاروں پر ہی قبضہ کیا اور پھر ان کو ایجپ کے خلاف استعمال کیا تو آسن دلیل سے صرف یہ مراد نہیں کہ دلیل فیضاتہ ہی مضبوط ہو بلکہ اس کو پیش کرنے کا ڈھنگی آسن ہو اور اس پر تمہیں ابو کنا چاہیے اس پہلو سے ہم تربیر کلاسز یا تبلیغ سکھانے کی کلاسز لگاتے ہیں تو ہمیں ایک بڑا حکمت کا نکتہ ہاتھ آ گیا جائز کے خوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ دلائل ایک ایک مضمون کے ان کو آ جائیں اور آہستہ افتاز ذہن کنٹیوز ہو جائے اور ابحام پیدا ہو جائے اور ان دلیلوں میں سے کوئی بھی پھر وہ طالب علم جس کو صرف تھوڑا وقت ملتا ہے ایسی کلاس میں آنے کا زیادہ اندگی سے استعمال نہ کر سکے اس کی بجائے قرآنی تعلیم کے مطابق ایک چھوٹی کی دلیل جائے اسے سیکل کیا جائے اس کے ساتھ پہلو اجاگر کیے جائیں اور اس دلیل پر جو حملہ ہوتا ہے اس کا تفصیل سے بیان ہو گویا کہ ایک دلیل پر پوری مہارت پیدا کر دی جائے یہ بلتی ہے آسن کے حکم کی اطاعت ہوئی چنانچہ باہر کے ملکوں میں مبالغین نے یہ تجربہ کر کے دیکھا ہے ایک افریکن مبالغین نے مجھے بتایا ایک دفعہ اس نے اپنے ایسے افریکن نو مسلموں کو جن کو تعلیم بھی نہیں آتی تھی ان کو بائبل میں سے ایک دلیل سکھا دی اور وہ دلیل اتنی پختہ کروا دی اور مجھے بار بار سنی کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اب اس کو اس ہتھیار کو استعمال کرنے کے یہ ماہر ہو گئے ہیں پھر اس پر جواباً جو عیسائی مختلف توجیہات پیش کرتے ہیں وہ بھی بتا دی اور بڑی آسانی کے ساتھ یہ کام ہو گیا اس کے بعد وہ دنزناتے پھر تھے جہاں عیسائی کوئی مرمہ ہوتا تھا وہاں پہنچ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں زیادہ تو نہیں پتا ایک دلیل آتی ہے اس کو توڑ لو جب تم اس کو توڑ لوگے تو پھر ہم دوسری رہیں گے جب تک اس کو نہیں توڑو گے ہم آگے نہیں چلیں گے اس ترکیب سے انہوں نے مسئیبت ڈال دی تمام عرض گرد کے عیسائی منادوں کو اور ان کا بیان ہے کہ وہ حقیقتاً ان کو علاقہ چھوڑنا پڑا تو بیتی آسان کتابے ہر احمدی جو دائی اللہ بننا چاہتا ہے اس کو تمام اختلافی مسائل میں ایک ایک دلیل پہلے چن لینے چاہیے اور وہ دلیل وہ چنیں جس پر وہ اپنے ذہنی اور علمی سطح کے لحاظ سے خود اور حاصل کر سکتا ہو اور بہت زیادہ اپنے علم کو نہ پھیلائے شروع میں وہ بات کی باتیں ہیں فی الحال تو سب سے قوی دلیل کی وفات مسیح کی سب سے امدہ تجریح قرآن کریم کی روح سے آیت خاتم النبیین کی اور اسی طرح دیگر مسائل قول کا حسن جاذبیت کا معنی رکھتا ہے بات کو جو پیش کرو اور اس طرح سے پیش کرو کہ لو میں اس کے لئے قشش پیدا ہو نہ کہ نفرت میں اور بھی انگیخت ہو جائے تو یہ پہلو بھی قول کے حسن کے ساتھ بڑا گہرہ تعلق رکھتا ہے اور آسن کہہ کے فرمایا کہ اتنا اتنا اندہ طریق ہو تمہاری گفتگو کا اس میں تقوی ہو اس میں سچائی ہو اس بات میں گہرائی ہو وزن ہو کہ دیکھنے والے عشش کا روٹنگ یہ تو سچائی بول رہی ہے اس کے اندر ان کو صداقت از خود ندھلکتی ہوئی نظر آ رہی ہو اور وہ ان کو مجبور کر دے سنانچہ بہت سے صحابہ حضرت محمد علیہ السلام کے کم علمی کے باوجود اس لئے کہ امیار مبلغ تھے کہ ان کی بات وزن تھا ان کے اندر سچائی تھی سادگی لیکن سادگی کی قوت تھی ان چیزوں نے مل کر ان کی زبان میں ان کے قول میں ایک حسن بہتا کر دیا تھا اور بلد تیہی آسن کا جو نتیجہ قرآن کریم بعد میں ظاہر فرماتا ہے وہ نتیجہ انتظر ہوا دوسرے پہلو اس کا عمال کو حسین بنانے کا ہے کیونکہ دو باتیں بیان فرمانی تھی دائی اللہ ہوتا ہے اور عملہ صالحن اور نیک عمال بھی کرتا ہے تو نیک عمال کو اس طرح ادا کرنا کہ وہ احسن بن جائیں نیک عمال بمقابل بادعمال یہاں یہ مقابلے کی صورت پیش کی گئی ہے مثلا لوگ مال لورتے ہیں گھر جلاتے ہیں ترہ ترہ کے دکھ دیتے ہیں اس کے باوجود اپنے دل کو اس بات پر آمادہ رکھنا اور اس کی ایسی تربیت کرنا کہ دشمن جب دکھ میں مطلع ہو تو اس نے مدد کی یہ ہے یہ ہے جلتی ہے آسن آمال میں یعنی اس کی ایک صورت مجھے یاد ہے حضرت مسلم معاود نے ہمیشہ رضی رضی علانہوں نے ہمیشہ اس بات پر بڑی سختی سے عمل کیا اور کبھی ایک واقعہ آپ کی زندگی میں ایسا نہیں کہ احمدیت کے شدید دشمن کو آپ نے تکلیف میں دیکھا ہو اور اس کی مدد نہ کی احراری جو باریان میں بستے تھے جب ان کو مالی ضرورت پیش آتی تھی تب آپ مدد کر دیا کرتے تھے بیماری میں ان کی مدد کیا کرتے تھے مسائب میں ان کی مدد کیا کرتے تھے اور جہاں اطلاع ملتی تھی کہ کوئی دشمن کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو آپ ہمیشہ اس کے ساتھ اس کے سلوک فرماتے تھے چنانچہ آخری بیماری میں مجھے یاد ہے بیمار ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اب بڑے سخت بے قرار ہو گئے ڈاکٹر حیطل خان صاحب کو کہا کہ آپ جا کے وہاں بیٹھیں اور ان کا پورا علاج کریں تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ حضور بیمار ہیں میں وہاں چلا جاؤں تو یہاں کون دے آپ نے کہا بلکل نہیں آپ کی میں ڈوٹی لگاتا ہوں آپ جائیں اور مولانا زفلی خان صاحب کا جا کے علاج کریں اور جس قسم کی بھی ان کو ضرورت ہے اس کے پیسے مرسلیں ان کو نصفہ نہیں لکھ کے دینا لکھ کے دینا بلکہ دوائیاں بھی مہیا کرنی اور ضرورتیں بھی پوری کرنی چلی ڈاکٹر حشمت اللہ صاحب نے اس حکم کی اطاعت میں یہی کیا اور ان کی آخری بیماری کے ایام میں اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کے امام کو توفیق بخشی کہ ان کی دیکھ بال کریں قطر حشمت کے دل پر یہ کیا اثر پڑا اور اس نے اس کا اظہار کن الفاظ میں کیا یہ امر واقعہ یہ ہے کہ کچھ بھی ہوتا رد عمل ابھی مومن اس جادے سے ہٹ نہیں سکتا اس پاسے وہ راہ کو چھوڑ کر کوئی اور راہ اپنے لئے اختیار نہیں کر سکتا کیونکہ قرآن کریم نے پابند کر دیا اس کو ادفا بلتیہ آسن تم نے برائی کا بدلہ بہرحال نیکی سے دینا ہے کوئی مسئیبت میں مفتا ہے اس کی مسئیبت مضور کرنے کے تیار رہو اور اپنے عمل سے یہ ثابت نہ کرو کہ تم بھی بروں کی طرح برے ہو جاتے ہو اس کا دوسرا پہلو اندرونی تربیت سے بھی تعلق رکھتا ہے ادفا بلتیہ آسن کہ جب بھی کوئی برائی تمہارے اندر پیدا ہونے لگے تو اس کو حسن سے دور کرو اور جب کوئی برائی معاشرے میں پیدا ہو یعنی تربیت کے معلومے اس کو بھی حسن سے دور کرو یہ مضمون بھی اپنی ذات میں بڑا گہرا اور تفصیلی ہے قرآن کریم ناہلیزم کا یعنی ملیا میٹ کر دینے کا کوئی فلسفہ کہیں پیش نہیں کرتا قرآن کریم کسی کو کسی موجود چیز کو مٹانے کی کہیں کوئی تعلیم نہیں دیتا ہاں بہتر چیز سے بدلنے کی تعلیم دیتا ہے کسی ایک جگہ بھی سارے قرآن کریم میں اناہلیزم کی تعلیم نہیں دی گئی یعنی ملیا میٹ کر دو اٹھو میرے دنیا کے غریبوں کو جگہ دو اور کاخے و مراکے در و دیوار ہلا دو ایسی کوئی تعلیم قرآن کریم میں دیتا ہے اشاروں کے دنیا کی باتیں قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر تم میں بہتر چیز دینے کی طاقت موجود ہے تو بری جیس کو بہتر چیز سے تبدیل کرو اگر تم میں طاقت موجود نہیں ہے تو تمہارا حقی کوئی نہیں کہ ایک موجود چیز کو بٹاؤ کیونکہ خلا پیدا کرنے کی سارے قرآن میں کوئی تعلیم نہیں ہے ادفع بلتی ہے آسن کا یہاں یہ مطلب بنے گا کہ برائیوں کو حسن سے ریپلیس کرو حسن داخل کرتے چلے جاؤ تاکہ برائیاں جگہ چھوڑتی چلی جائیں جیسے ایک کمرے میں زیادہ گنجائش نہ ہو تو جب نئے آدمی آگے آئیں اور پرانے ان کو کو یہ جگہ خالی کرنا شروع کریں تو اسی قسم مضمون یہاں دیتا ہے حسن داخل کرتے چلے جاؤ اپنی طبیعت میں بدیاں تمہاری جگہ چھوڑتی چلی جائیں اور یہ ہمارے واقعہ ہے کہ اس کے باہر کبھی دنیا میں کوئی باقی رہنے والی تربیت نہیں ہو سکتی جو لوگ اس سیاتی کو نہیں سمجھتے وہ ہمیشہ بدیاں دور کرنے میں ناکام رہتے کیونکہ انسانی فطرت کا یہ تقاضہ ہے کہ جب اسے کہا جائے یہ نہ کرو تو سوال یہ کیوں نہ کرے اس سے بہتر کچھ چیز بلے گی اس کو نہیں کرے گا وہ اپنی زد پر قائم رہے گا فطرت چاہتی ہے کوئی اس کا متبادل کوئی اس سے بہتر چیز اس لیے میں نے بارہا یہ کہا ہے کہ آپ جب تربیت کرتے ہیں اپنی اپنے گھروں کی اپنے بچوں کی اپنے عورتوں کی تو اس بات کو نظر رکھا کریں کہ اگر ان کو میوزک سے ہٹانا ہے گردے قسم کے نغموں سے اور گندے فلمی گانوں سے ہٹانا ہے تو پہلے تجار کریں حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی نظمیں اچھی آواز میں دل پر گہرہ آثر کرنے والی وہ ان کو کھنانا شروع کریں آستہ آستہ ان کی لذت کے میار بدلنے شروع ہوں گے ایک چیز داخل ہوگی دوسری چیز دھکیر پہر کر رہی ہوگی ایک دن کا کام نہیں ہے یہ دو دن کا کام نہیں لیکن رفتہ رفتہ ہمت کے ساتھ اور مستقل مزاری کے ساتھ اگر ایک اس سلسلے میں بہت وسیع مضمون مل جاتا ہے آپ کے لئے تربیت کی تعلق کرنے کا حدیث نبوی ہیں انہیں سے ایسی حدیثیں چننا جو دل پر اثر کرنے والی ہوں غیر معمولی طور پر وہ آسن کتابے آئیں گی آن حضرت صلی اللہ علیہ 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 سلم کی طرح سے حکامات دینا آپ ہی کے الفاظ میں بہت گہر اثر رکھتا ہے ان کے ترجمے کرنا مختلف معاشرتی خرابیوں کو جانچ کر ان میں سے وہ نکالنا اور پھر ان کو ریکارڈ کریں یا ویسے مجالس میں سنائیں یہ بھی بلت تھی یہ آسن کتابے ایک بہت اچھا طریق ہے پھر قرآن کریں کی اچھی تلاوت کروا کے اس کے ترجمے ساتھ ریکارڈ کرنا یا مجالس میں بیان کرنا چھوٹی چھوٹی گھروں میں مجلسیں لگیں وہاں اچھی تلاوت سنائی جائے اور پھر اس کے ترجمے ہوں تو یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو خود اس کو کہتے ہیں ٹیک آور کرنا یہ آہستہ اور غیر قرآن کا حکم خود وہ خود جگہ کو چھوڑ دیتا ہے تو درجہ بدرجہ یہ بلتی ہے آسن کی مثالیں ہیں کریٹیو پروگرام بنائیں تعمیری پروگرام بنائیں اگر تعمیری پروگرام بنانے کی اہلیت نہیں ہے تو آپ کی بات دنیا نہیں مانے گی اور انبیاء کی تعلیم سے انبیاء کے دستور سے جو قرآن کریم میں بیان ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس عمل میں وہ اس بات کا انتظار نہیں کیا کرتے کہ مقابل کی سوسائیٹی پہلے ایمان لائے پھر ان کے حسن عمل کی کوشش شروع کی جائے تمام قرآن سے جتنے بھی واقعات بیان ہیں ان میں تو ان کو میں کہوں کہ تو درست کرو حضرت لوت نے کب ان کی بدخلاقی کی اصلاح کیلئے یہ انتظار کیا تھا کہ قوم ایمان لائے تو پھر میں وہ کام شروع کروں حضرت صالح نے وہ کیا باتیں کی تھی جن کے نتیجے میں اعتراض ہوئے کہ تم ہمارے اموال میں دخل دے رہے ہو اور تم ہمارے اوپر حکمیت اپنی جتا رہے ہو ہمیں ایسی نصیتیں کر رہے ہو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انبیاء نے قوم کے عمل کو درست کرنے کے لیے اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ وہ ایمان لاتے ہیں یا نہیں لاتے ہیں اور اس میں ایک گہری حکمت ہے وہ حکمت یہ تو کوئی مقابل پر یہ نہیں کہ سکتا کہ ہم کب تمہیں مانتے ہیں جو تم ہمیں یہ بات نہیں کہتے بڑی بے وکوفی ہوگی اس کی اگر کوئی یہ جواب آپ کو دے آپ کسی بھوکے کو کہیں کہ میں تمہارے لئے کھانا لائے ہوں تم کھانا کھالو تو یہ تو نہیں پوچھے کہ میں تمہیں مانتا ہی نہیں تو میں کیوں کھانا کھالوں کوئی دھوب میں بیٹھا ہو گرمی میں آپ اسے کہیں کہ اٹھ کے سائے میں آجاؤ تو آگے سے یہ جواب تو نہیں دیکھا کہ نہیں تم اور فرقے سے تعلق رکھتے ہوں اچھی باتوں میں فرقے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا حکمت یہ تھی کہ ان کا اور پھر سوسائٹی کا فاصلہ زیادہ نہیں ہوا اگر آپ اپنے محول کو گندہ ہونے دیں اور اجازت دے دیں کہ جو رخ چاہتا ہے اختیار کر لے اور انتظار کریں کہ جب تک وہ قبول نہیں کرتا اس وقت تک آپ نے ان کے اندر حسن پیدا نہیں کرنا تو آپ میں اور اس محول میں جتنے فاصلے بڑھتے چلے جائیں گے اتنے آپ کے مسائل بڑھتے چلے جائیں یہ بے اتنائی واپس الکتی ہے اور یہی گندہ محول پھر آپ کے گھر کو تبا کرتا ہے یہ ایسی بے اتنائی نہیں ہے جسے خدا قوم کو اس بے اتنائی کی سزا دی جاتی ہے کیونکہ مخالف معاشرہ بدیوں میں جتنا بڑھتا ہے وہ آپ سے اپنا ٹیکس وصول کرتا ساتھ ساتھ اور آپ کے میار کو بھی کھینج کر نیچے لے جا رہا ہوتا ہے اس لئے قرآن کریم نے جو انبیاء کا یہ پاک نمونہ محفوظ کیا یہی مقصد تھا کہ جو قومیں بھی دائی اللہ بننا چاہتی ہیں وہ اپنے معاشرے کی درستی کا اس انتظار کے بغیر انتظام شروع کر دیں کہ وہ لوگ امان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے یہ ساری باتیں وہ ہیں جن کے نتیجے میں انسان کو دکھ ملتے لیکن قرآن کریم اس نتیجے سے پہلے یہ نتیجہ نکالنے سے پہلے یہ توجہ دلانے سے پہلے اس طریق کار کے عظیم شان پھل کی طرف توجہ دلاتا ہے فرماتا ہے اگر تم اس طریق پر کار بند ہو جاؤ اس طریق پر گامزن ہو جاؤ تو ہم تمہیں ایک زمانت دیتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ فَإِذَلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ وَضَعَوَةٌ كَانَّهُ وَلِيُنْحَمِينَ کہ وہ جو تمہاری جان کا دشمن تھا پہلے وہ تم پر جان نسار کرنے والا دوست بن جائے گا اور یہ عالی مقصود ہے جسے حاصل کرنا ہوتا ہے اقدار اللہ نے یا اس کی کامیابی کا نشان ہے یہ یہ تمغہ ہے جو اسے عطا ہوگا کہ نفرتیں محبتوں میں تبدیل کی جائیں گی جان کے دشمن جان نسار دوستوں میں تبدیل کیے جائیں گے اور یہ ساتھ کسوٹی بھی ہے اگر کسی تبلیغ کے نتیجے میں یہ واقعات نہیں ہوتے تو اس تبلیغ میں کوئی خرابی ہے اگر کسی تبلیغ کے نتیجے میں ایسے واقعات روز بروز رونما ہو رہے ہیں تو یقینا وہ صحیح طریق پر تبلیغ کی جاری ہے لیکن ساتھی توجہ دلائی کہ یہ ایسا آسان کام نہیں ہے کہ اچھ بات تو اچانک وہ لوگ تمہارے دوست بن جائیں گے اچانک کا لفظ موجود ہے اچانک پن پایا جاتا ہے لیکن اس کا معنی اور ہے وہ میں بتاؤں گا یہ مطلب بہرحال نہیں ہے کہ ادھر تم نے موہ سے بات نکالی اور ادھر وہ تمہارے دوست بن گئے کیونکہ اچانک پن کا سبر سے کوئی جوڑ نہیں اس اچانک پن کا کہ ادھر تم نے کام شروع کیا ادھر نتیجہ نکلا ہے اس کے ساتھ سبر کا کیا تعلق مگر قرآن کریم مان بات فرماتا ہے اس نتیجے کو سبر کرنے والوں کے سوا کوئی حاصل نہیں کر سکتا پھر کیا اچانک پن کا مطلب ہے اور سبر کا مضمون کیا ہے اب اس کو میں جب کوئی شخص کسی کو بلاتا ہے اور اس کے دو طریق ہیں یا تو اس شخص کے ساتھ دوستی ہے اور یا دشمنی ہے اگر دوستی ہے تو زیادہ نصیت کرنے کے نتیجے میں دوستیاں بھی ٹوٹ جائے کرتی آپ اپنے دوستوں کو بار بار نصیت کر کے دیکھیں تھوڑی بند کرو یہ کیا لگائی یہ پھر کہیں جاؤ جہنم میں میرا دین الگ ہے تمہارا الگ میں جو چاہوں کروں تم کون ہوتے ہو مجھے نصیت کرنے والے تو تجربہ کر کے دیکھ لیں بظاہر الٹ نتیجہ نکلتا ہے یعنی آپ جتنی نصیحت کرتے ہیں اتنا دشمنیاں بڑھتی کا مضمون بہت بلاند ہو جاتا ہے اور جس چیز کی طرف بلائے جاتا ہے وہ اتنی مختلف ہوتی ہے اس چیز سے جس پر قومیں پائی جاتی ہیں کہ اس فاصلے کے نتیجے میں بھی بڑی شدت سے نفرت پیدا ہوتی ہے اب دیکھئیے آن حضرت صلی اللہ علیہ علیہ سلم سب سے زیادہ آسن قول آپ کا قول تھا سب سے زیادہ آسن عمل آپ کا عمل تھا اور سب سے زیادہ نفرت آپ سے کی گئی تو پھر یہ کیا مطلب ہوا ایز اللہ بین اکا و بین و دعوت ان کان نه ولی ان حمیل اس مضمون کو صبر نے کھولا ہے کہ شروع میں ایسا ہی ہوگا جب تم نیک کاموں کی طرف بلانا شروع کروگے تو شروع میں اسی قسم کا رد عمل ہوگا شدید نفرتیں پیدا ہوں گی تمہاری محبتوں کے نتیجے میں لیکن اگر تم متزلزل نہ ہوئے اگر تم اپنے محبت پر قائم رہے اگر اپنے قول اور اپنے فعل اور جب ہوگا تو تمہیں یوں لگے جیسے اچانک ہو گیا حالانکہ صبر اندر اندر کھا جائے کرتا ہے مخالفتوں کو لیکن جب وہ فکتا ہے کہتے ہیں کسی صبر ٹوٹ پڑا کسی پر صبر میں یہ قوت ہے عجیب بات ہے کہ صبر کرنے والے کی دعائیں صبر کرنے والے کی کوششیں جب پھل لاتی ہیں تو یوں لگتا ہے جسے اچانک پھل لگیا اس تاثر کو ظاہر کرنے کیلئے قرآن کریم نے فرمایا فَإِذَلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ وَدَعْوَةُ مِسَلُ دوسرے اِذَلَّذِي میں ایک اور مضمون بھی ہے اِذَلَّذِي اچانک پن کے علاوہ ایک غیر معمولی واقعہ کی تحسین کے لئے بھی یہ استعمال ہوتا ہے کہ دیکھو دیکھو کیسا شاندار نتیجہ نکلنے والا ہے ان معنوں میں بھی اِذَلَّذِي کا استعمال ہوتا ہے تو دوسرے معنوں میں اس کے یہ بنیں گے کہ دیکھو کیسا عظیم و شان نتیجہ نکلا ہے ان کوششوں ہم جو تمہیں کہتے تھے یوں کرو تو یہ یوں ہی نہیں دیکھنا کتنا عظیم و شان انقلاب برپا ہو گیا کہ تمہارے خون کے دشمن جان سار دوست بن گئے تو صبر بہت ضروری ہے اور صبر کے مضمون میں آپ کو تبلیغ کے سلسلے میں بہت سی باتیں ذہن میں آ جائیں گی اور بہت سی سوچیں گے تو اور بھی آئیں گی آپ کے ذہن میں اور ایک بقیدہ صبر کے مضمون پر ایک منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے صبر کے مضمون میں چند ایک باتیں میں اس وقت بیان کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ صبر دونوں جگہ ہے قول میں بھی اور عمل میں بھی یعنی جو بات کہنی ہے وہ کہتے چلے جانا ہے یہ ہے قول کا صبر اور جو حسن عمل ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا جتنی مرضی عظمائش سخت ہوتی چلی جائے تم نے اپنے عمال کے حسن کو بدی میں نہیں تبدیل ہونے دینا یہ دو قسم کے صبر تمہیں اختیار کرنے پڑیں گے دوسرا صبر کا مضمون ہمیں یہ بتاتا ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا صرف چند اشارے کرتے ہوئے میں آگے چلتا ہوں اس کو آپ کھولیں مضمون کو تو بہت سی کام کی حکمت کی باتیں آپ کے کہ تم تو محبت کر رہے ہوگے وہ تمہیں دکھ دے رہے ہوں گے اور اس دکھ کے نتیجے میں تمہارے اندر کوئی ایسی قوت پیدا ہونی چاہیے جس سے تمہیں یہ غلبہ نصیب ہوگا جس کی طرف ہم تمہیں اشارت بلا رہے ہیں یہ جس کا ہم تم سے وعدہ کر رہے ہیں وہ کون سی صبر کس قوت میں ڈھلا کرتا ہے یہ ہے اصل سوال اگر سبر سچا ہو اور وہ شخص سچا ہو اپنے دعوے میں کہ میں کسی کی اپنے نفس کی خاطر نہیں کر رہا بلکہ اس کی بھلائی کی خاطر کر رہا ہوں اور جس کے لئے کوئی کام کر رہا ہو اس سے حقیقی تعلق رحم کا شفقت کا محبت کا ہو تو پھر جب وہ انکار کرتا ہے تو سبر ہمیشہ دعا میں تبدیل ہوا کرتا ہے اس سے میں تبدیل ہوا کرتا ماں جب بیٹے کو نصیت کرتی ہے اور وہ زد کرتا اور نہیں مانتا تو کوئی جاہل ماں ہوگی جو آگے سے لانت ڈالنا شروع کر دے ورنہ ہم نے تو یہی دیکھا کہ ماں یں پھر روتی ہیں راتوں کو اٹھ کر لوگوں کو اللہ فرماتا ہے کہ تم محض اپنی باتوں پر اور اپنے نیک عمال پر انحصار نہ کرنا جب ان باتوں پہ تم صبر کروگے پھر بھی تمہیں دکھ دیے جائیں گے اور وہ صبر لازم دعاوں میں ڈھلے گا اور وہ دعائیں عظیم شان نتیجہ پیدا کریں گے چنانچہ اور پشتوں کے بگرے الہی رنگ پکڑ گئے جانتے ہو وہ کیا تھا وہ ایک فانی فلہ کی دعائیں ہی تو تھیں وہ صبر کے نتیجے میں پیدا ہوتی اور بے صبر تو پھر اپنے دل کی بات غصے کے ذریعے نکال ہی لیتا ہے اس کے آنسو کہاں سے نکلیں جو گالی کے ذریعے جواب دے کر اپنا دل شنڈا کر بیٹھا ہو یا سامنے ڈرتا ہے بات کرنے سے پیچھے آکے گھر میں آکر ہزار برور کرے کہ یہ بکواس اس نے کی یہ کیا اور وہ کیا اس کو بچارے کو کہاں سے توفیق ملنی ہے کہ رات کو اٹھ کے روئے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ صرف خدا کی خاطر مجھے مار پڑی ہے صرف خدا کی خاطر مجھے تکلیف دی گئی ہے اور خموش رہتا ہے اور اپنی توجہ کو اپنے رب کی طرف پھیرتا ہے کہ اے اللہ میں تیری خاطر مارا گیا میں تیری خاطر ذلیر ہوا ایسی درد کے ساتھ ایسی ہوق کے ساتھ اٹھتی ہے کہ ہوئی نہیں سکتا وہ مقبول نہ ہو تو تبلیغ کا صبر سے تعلق ہے اور وہ صبر جو دعا پر منتج ہو جائے دردناک دعاوں میں تبدیل ہو جائے یہ جب ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا اِذَلَّذِي تمہیں یوں محسوس ہوگا جیسے اچانک انقلاب آگیا حیران رہ جاؤگے کہ یہ کیا واقعہ ہوا کل تک تو گالیاں دینے والے تھے آج ان کو کیا ہو گیا اور یہ واقعات پہلے بھی رولماں ہوئے ہیں آج بھی ہو سکتے اور ہوتے ہیں لیکن ان کی عالی مثال کے طور پر مضمون کو مختصر کرتے ہوئے آخر پر قرآن کریم ایک ایسی بات بتاتا ہے جو ساری باتوں کی جامع ہے اور تمام نصیحتوں کا منبع اور سرچشمہ ہے کہ تم میں سے جو بھی سبر کرے گا وہ بھی یہی پھل پائے گا لیکن حقیقت یہ ہے کہ جیسا زوحض عظیم کو یہ نتیجہ ملا ویسا اور کسی کو نہیں کیونکہ زوحض عظیم کہتے ہیں وہ شخص جس نے سب سے زیادہ حصہ پایا ہو سبر کا عام سبر کرنے والے بھی ہیں ان کو بھی خدا پھل سے محروم نہیں رکھے گا لیکن فرماتا ہے اگر تم سیکھنا چاہتے ہو سبر ہوتا کیا ہے اور تبلیغ کی جاتی ہے دائیل اللہ کیا عظیم کو دیکھ لو یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ علیہ سلم وہ صرف سبر میں زوحض عظیم نہیں ہیں بلکہ اس مضمون کی ہر شاخ میں زوحض عظیم ہیں دائیل اللہ کے لحاظ سے بھی سب سے بڑا حصہ دعوت کا آپ کو عطا کیا گیا عملہ سولین کے لحاظ زوحض نظیم بنتے ہیں اور پھر وہ پھل پانے کے لحاظ سے کہ اچانک دشمن دوستوں میں تبدیل ہوئے اس لحاظ سے بھی آپ زوحض نظیم بنتے ہیں اور سبر کے عالی مظاہروں کے لحاظ سے بھی آپ زوحض نظیم بنتے ہیں تو سیرت طیبہ جو تبلیغ کا طریق سکھاتی ہے اس طرف املی اٹھا کر بات ختم کر دی کہتے نہ دے نامے کو اتنا طول غالب مختصر لکھ دے وہی مضمون ہے جس طرح شاعر آخر تانگ آکے کہتا چلو میں بات ختم کر ایک ہی فکرے میں ساری بات ختم کر تو قرآن کریم نے بہت ہی پیارے انداز میں ایک لفظ میں ساری بات ختم کر دی حضر حضر حضیم کہ سارا معاملہ واضح اور روشن کر دیا آن حضرت صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کا طریق یہ تھا کہ ہمیشہ تبلیغ کے نتیجے میں جب آپ کو دکھ دیے گئے تو نہ آپ تبلیغ سے بات آئے نہ دکھ دینے والوں کو بد دعائیں بھی نہ ان سے خوف کھایا اور نہ کسی پہلو سے بھی اپنے پیغام پہنچانے میں ٹلے اور اس کے باوجود کے سوسائیٹی نے آپ کا انکار کیا آپ سوسائیٹی میں حسن پیدا کرتے جلے گئے اور یہ عمل جاری رہا یہاں تک آنے والوں کو آگے بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ وہ انقلاب آیا جس کے متعلق فرمایا ہے کہ تم یہاں بیٹھے آج مڑ کر تاریخ کو دیکھتے ہو تو سمجھتے ہو اچانک ہو گیا اچانک نہیں ہوا تھا اس کے پیچھے تو بہت خون بہائے گئے تھے امنگوں کے خون جذبات کے خون اپنے عزیزوں کے خون تمام خواہشات ان عالی مقاصد کی بھین چڑھا دی گئی تھی یہ صبر جب لمبا ہوا تب اللہ تعالیٰ کی قدرت نے وہ پھل لگایا جسے کہتا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ 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 سلم کے زمانے میں یہ عظیم شان انقلاب جس شان سے ظاہر ہوا ہے کسی نبی کی تاریخ میں اس کا عشر اشیر بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا حیرت انگیز انقلابات ہیں بقصرت مثالیں ہیں شدید دشمنوں کہ ایسے عظیم دوستوں میں تبدیل ہو جانے کی کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے وہ مجاہدین جن کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے تو لوگ آج بھی اشش کرتے ہیں کہ تین مجاہدین اسلام اس حالت میں زخمی تھے کہ پانی نہیں تھا اور زبانیں سوک رہی تھیں اور جان نکل رہی تھی اکرمہ ان میں سے ایک تھے تو جب پانی پلانے والا اکرمہ تک پہنچا تو اکرمہ کی نظر اپنے قریب ایک اور زخمی پر پڑ گئی اور اس نے اشارہ کیا کہ پہلے پانی پلاؤ پھر میرے پاس آنا اور اس کی نظر ایک اور زخمی پر پڑ گئی اور اس نے بھی وہی اشارہ کیا کہ پہلے اس کو پانی پلاؤ پھر میرے پاس آنا بعض وہ کہتے ہیں تین تھے بعض کہتے ہیں زائد تھے مگر جتنے بھی تھے یہ حقیقت ہے کہ جب اس نے بھی انکار کیا کہ نہیں پہلے اس کو پلاو اور وہ واپس اکرمہ کے پاس لوٹا تو اکرمہ بھی دم توڑ چکا تھا اور وہ دوسرا بھی دم توڑ چکا تھا اور وہ تیسرا بھی دم توڑ چکا تھا حیرت انگیز عصار کے نمونے جن لوگوں میں ظاہر ہوں ایک دوسرے کی خاطر جان فدا کرنے کے وہ لوگ سب سے بڑے مسلمانوں کی جانوں کے دشمن تھے اکرمہ وہ ہے جس نے اہد میں کی خوریزی میں سب سے زیادہ حصہ پایا تھا اور باقی جو اس کے ساتھی تھے یہ سارے وہ نومسلم تھے جنہوں نے شدید نقصانات پہنچائے تھے مسلمانوں کو اور اب قایہ پلٹی ہے کہ اپنی جان جا رہی ہے اور پیاس سے زبان تالو سے لگی ہوئی ہے ایک گھونٹ پانی کو جب زخمی ترس رہا ہوتا ہے شدید گرمی میں تو یہ خیال کہ ایک مسلمان بھائی اور بھی بھی پیاس سے تڑپ رہا ہوگا یہ اس کو پانی نہیں پینے دیرہ خیال کوئی معمولی قربانی نہیں ہے عام پیاس کے وقت بھی جب پانی آتا ہو تو آپ کسی دن سوچیں اس بات کو کہ کس طرح دل چاہتا ہے کہ ہاتھ بڑھا کر میں تو پیوں بعد میں دیکھی جائے گی لیکن زخموں کی شدت میں عرب کے تپتے ہوئے سہراؤں میں یہ واقعہ گزر جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے مگر بقصرت ایسے واقعات ہوئے اجتماعی طور پر بھی ہوئے اور انفرادی طور پر بھی ہوئے ایک دفعہ ایک سمامہ بن اصال ایک بن حنیفہ کے کافر تھے جو بڑے شدید دشمن تھے آزر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جب دعو لگتا تھا مسلمانوں کا قتل و عارت کیا کرتے تھے وہ مسلمانوں کے قابو آگئے اور آزر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کیے گئے تو آزر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندنے کا حکم دیا اور پھر اس سے پوچھا کہ بتاؤ سمامہ تم سے کیا سلوک کیا جائے اس نے کہا اگر تو آپ قتل کا حکم دیں تو ایک قاتل ایک خونی کے قتل کا حکم دیں گے اور اگر آپ معاف کر دیں تو ایک محسن کی طرح حسن سلوک کر رہے ہوں گے اور اگر فدیہ چاہتے ہیں تو امیر آدمی تھا جتنا فدیہ کہیں میں دینے کے لئے تیار ہوں رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر جواب کے واپس تشریف لے گئے دوسرے دن بھی یہی ہوا تیسرے دن بھی اور پھر حضور نے فرمایا اس کو کھول دو اس میں اگر آپ گہرائی سے اتر کے دیکھیں تو حسن عمل کی ایک بڑی تفصیل سے ایک بڑی پیاری تصویر نظر آئے گی کھلنے کے بعد اس نے کہا کہ پہلے تو چلا گیا خموشی سے باہر گیا غسل کیا ساف سترا ہو کے کلمہ پڑا اور پھر مسجد میں داخل ہوا اور کہا یا رسول اللہ آج کے دن سے پہلے میری نظر میں سب سے زیادہ مغزوب انسان آپ تھے اور آج آپ سے زیادہ محبوب آدمی مجھے اور کوئی نہیں ہے آج سے پہلے آپ کا دین میرے لئے نفرت میں سب سے زیادہ شدید مقام رکھتا تھا یعنی سب سے زیادہ شدید نفرت مجھے آپ کے دین سے دی مگر آج اس سے زیادہ اچھا دین مجھے کوئی اور نظر نہیں آتا اور اے رسول اللہ آپ کا یہ شہر مجھے سب سے زیادہ حقیر اور ذلیل دکھائی دیا کرتا تھا اور آج یہ میری آنکھوں کا تارہ بن گیا ہے مجھے سب سے پیارا شہر یہ شہر لگا کرتا ہے اس کے پیچھے ایک اور حکمت کار فرما ہے ایک انسان جس نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ میں احسان کا جلوہ دکھاؤں اور اشش کا روٹ ہے ساری دنیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے انسان نہیں تھے آپ حسن عمل کے قائل تھے آپ موقع محل دیکھا کرتے تھے جہاں معافی فوری فائدہ پہنچاتی تھی وہاں فوری طور پر معاف کیا کرتے تھے جہاں وقت درکار ہوتا تھا وہاں وقت لیا کرتے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فیصلہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد نوی میں پانچ وقت نمازیں ہو رہی تھیں اور وہ وہاں ساتھ بندہ ہوا تھا ویسے تو اس کو تبلیغ کرنے کا وقت نہیں تھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منشاہ مبارک یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ تین دن ہماری صحبت میں رہ جائے پھر دیکھیں گے وہ کس طرح اس کا دل بچ کے نکلتا ہے اور جب وہ تیار ہو گیا ذہنی طور پر وہ چپ کر کے دیکھتا رہا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کیا کرتے ہیں یہ دن کو بھی مسجد آباد ہو جاتی ہے رات کو بھی آنسوں سے تر کی جاتی ہے عجیب قسم کے خدا کے بندے ہیں تلاوتیں کرنے والے وہ ان کے اثر سے مغلوب ہو چکا تھا جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو آزاد کرنے کا فیصلہ فرمایا فرمایا اس کے بند کھول دو اب نہیں یہ کہیں جا سکتا اب یہ بندن کھولو گے بھی تو دوبارہ آئے گا یہ غلام بن کر اور ایسے ہی ہوا تو حسن عمل میں حکمت بھی ضروری ہے حکمت کے ساتھ ایسا فیل کریں جو صرف بظاہر اچھا نظر نہ آئے بلکہ اس کے حسن میں گہرائی ہو آنسوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ہر موقع پر حکمت کا دامن چھوڑ کر کوئی فیصلہ نہیں کیا کرتے تھے ہر فیصلے کے پیچھے اتنا گہرا حکمت کا راز آپ کو دکھائی دے گا حکمت کا سرچشمہ دکھائی دے گا کہ کسی واقعہ پر آپ ٹھہر کے غور کریں تو اس کے اندر سے غوطہ مار کے آپ کو موتی مل جائیں گے اب تلاش کریں تو کوئی ایک واقعہ حضور کا ایسا نہیں جس کے اندر گہر حکمت کے موتی پشیدہ نہ ہو تو یہ وہ طریق ہے جو قرآن کریم نے سکھایا اور یہ وہ نتائج ہیں جو قرآن کریم فرماتا ہے کہ پھر لازمہ نکلا کرتے ہیں حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی زمانے میں بھی نکلے ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے بارہا یہ نتیجے نکلتے دیکھے ہیں ابھی لاہور میں چند دن ہوئے وہاں موقع ملا وہاں میں سکھٹے بیٹھنے کا تو ایک خاتون کسی گھر میں مجدتوں سے رہ رہی تھی اور ایمدی نہیں ہوتی تھی مطالعہ بھی کرتی رہی بیسیں بھی کرتی رہی جب وہ ایمدی ہوئیں تو اس وقت پھر اس آیت کا جلوہ ہم نے دیکھا ایمدی ہونے کے بعد کئی دن روتی رہی کہ میں ایمدی تو ہو گئی ہوں مگر جو میں حضرت مسیح محمد علیہ السلام کو گاریل دیا کرتی تھی میں بخشی بھی جاؤں گی کی نہیں ہوئی تو یہ دکھ کھا رہا شدید بے قرار تھی ان کے دھر والوں نے تسلیع دی پیار کا سلوک کیا بڑی مشکل سے ان کو اتمنان نصیب ہوا تو یہ کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو قدشتہ زمانوں سے تعلق رکھتی تھی یہ تو ایک جاری اور ساری زندہ آیت ہے کیونکہ وہ لوگ جن کے ساتھ اس کا واسطہ تھا وہ مسلسل حسن سلوک حسن سلوک کرتے رہے مخالوتیں بھی دیکھیں گالیاں بھی سنیں لیکن انہوں نے کوڑی کی بھی پروانی کی تبدیلی نہیں پیدا کی اور جیسا کہ خدا فرماتا ہے صبر کو ہمیشہ میٹھے پھل لگتے ہیں وہ میٹھا پھل بھی ہم نے دیکھا اور اچانک ایسی عزیب تبدیلی پیدا ہوگی اس طریق پر اگر آپ دائی اللہ بنیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کے فضل کے ساتھ ہر گھر میں ایک انقلاب پیدا ہونا شروع ہو جائے گا ہر دائی اللہ کو اللہ تعالی میٹھے پھل عطا فرمائے گا صبر کریں اور دعائیں کریں اور خدا کی راہ میں دکھ ہتھانے کے باوجود راضی رہیں اور اپنی شکایتیں لوگوں سے نہ کریں بلکہ اللہ سے کیا کریں وہ کافی ہے نعمل مولا و نعمل وکیل اس سے بہتر کوئی اور مولا نہیں ہے اس کا سہارہ آپ کو مل جائے تو کسی اور سہارے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اور پھر بہترین وکیل ہے آپ کا آپ کے سب جھگڑے وہ طے کروائے گا اور سب سے زیادہ توکل کے لائق روزات ہے اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے اور جلد ساری جماعت بہترین رنگ میں جیسا کہ قرآن کریم فرماتا ہے دائی اللہ بن جائے کیونکہ زمانے کے تیور بگڑ چکے ہیں خوفناک ہلاکتیں مو پھاڑے تیزی کے ساتھ دنیا کی طرف بڑھ رہیں یہ وقت گزر گیا تو پھر یہ قومیں آج نفسیاتی لحاظ سے اس سے بہتر اور کوئی وقت نہیں ہے کہ آپ ان کو حقی طرف بلائیں اور ان کے لئے امن کا انتظام کریں ورنہ اگر عالمی مفصیبتیں ٹوٹیں پیشتر اس کے کہ ہم دنیا کو ہدایت دے سکیں تو پھر قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ اس عذاب سے ڈرو جس میں نیکوں بدوں کے ساتھ نیک بھی پھر پس جائے کرتے ہیں کوئی حصہ نہیں ہے دنیا کے صورتحال کسی صورتحال جو قرآن کریم بیان نہ کرتا ہو نہ چھوٹی چھوڑتا ہے نہ بڑی چھوڑتا ہے ایسے استثنائی وقت بھی آ جائے کرتے ہیں جب قومیں غفلت کے نتیجے میں دنیا کو ہلاک ہونے دیتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر تمہارا بھی حصہ بیچ میں سے ہوگا عذاب تو ان کو مل رہا ہوگا لیکن آٹے کے ساتھ گھن پچھتا ہے یہاں تو یہ کہہ فرما رہا ہے کہ گھن کے ساتھ آٹا پچھ جائے گا کیونکہ اکثریت تو گھن کی ہے ایسے وقت سے بچنے کے لئے بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے تبلیغ کے کام کو تیز کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق اطاف فرمائے آپ کو خوصلہ دے سبر دے دعاوں کی توفیق دے آپ پر ظاہر ہو دن کو بھی اور رات کو بھی آپ کو محسوس ہو آئے میں بڑھتا ہوا انسان خوف نہیں کھایا کرتا بلکہ دلیر ہو جاتا ہے کہتے ہیں گھر میں بلی بھی شیر ہوتی ہے آپ تو بلی سے بڑے مقام کے ہیں اور خدا کی حفاظت گھر کی حفاظت سے انگنت زیادہ قوی اور مضبوط حفاظت ہے یہ مقام اپنے دل میں پیدا کریں اپنی عظمت کا احساس پیدا کریں پھر دیکھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی دائیل اللہ کسی سال پھل سے محروم رہ جائے ایک ایک دو دو تین تین چار چار پھل آپ کو لگیں گے جس طرح خدا کے فرشتے مختلف پروں کے فرشتے ہوتے ہیں اس طرح دائیل اللہ بھی مختلف طاقتوں کے دائیل اللہ ہوا کرتے ہیں کوئی دو دو کوئی چار چار پروں والا کوئی آٹھ آٹھ پروں والا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو چاہتا ہے اس سے بھی بڑھا دیتا ہے تو خدا تعالیٰ آپ کی طاقتوں کے پروں میں اضافہ کرتا چلا جائے اور ہمیشہ آپ اس کے فضل کے سائے تلے آپ آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں الحمدللہ نعمدہو ونستئینہو ونستغفرہو ونومنبئی ونتوکل ولے ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا ومن یع ذی اللہ فلا مذللو ومن یضللو فلا حدی اللہ ونشہدو اللہ لا علاہ اللہ وحدہو لا شریک لہو ونشہدو انہا محمدن عبدو ورسولو عباد اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ ان اللہ یامر بالعدل والحسان ویتائی دلقربا وینہا وینہانی الفہشای والمونکر والباوی اللہ اکبر 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 اکبر